عوام اور افواج میں درار ڈالنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت کار روائی ہوگی اسکری قیادت کا واضح پہخام کورٹ کمانڈرز کانفرنس میں مسلح افواج کے خلاف بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم پر شدید تشویش کا اظہار ملک دشمنوں دہشتگردوں اور شر پسندوں کو بھی اسکری قیادت نے خبردار کر دیا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا دہشتگردوں کو کسی بھی جگہ فعال نہ ہونے دیا جائے پوری قوم افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزام تراشی وطیرہ بن چکا عوام اور افواج میں درار ڈالنے کی ناپاک کوشش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی کور کمانڈرز کا دو ٹوک پیغار فورسز کے حوصلے پست کرنے والوں کو چھوڑا نہیں جائے گا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت اسکری قیادت نے بڑے فیصلے کر لیے کور کمانڈرز کانفرنس میں مسلح افواج کے خلاف بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ذمہ داران کے خلاف آئین و قانون کے مطابق سخت کاروائی یقینی بنائی جائے گی آئی اس پی آر کے مطابق فورم کو بشام حملے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی بتایا گیا پاکستان اور اس کے اقتصادی مفادات خصوصا سی پیک کو نشانہ بنانے والے دہشتگرد گروہ افغانستان سے سرگرم ہیں ان دہشتگرد گروہوں کو علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا گیا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دہشتگردی کا خطرہ مستقل طور پر ختم کرنے کے عظم کا یادہ حکم دیا کہ دہشتگردوں کو ملک میں کسی بھی جگہ سے ہرگز فعال نہ ہونے دیا جائے مسلح فاج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پوری قوم کی حمایت حاصل ہے آرمی چیف نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کامیابیوں پر سیکیورٹی فورسز کو شاباش بھی دی دفاع بطن کے لیے جان قربان کرنے والوں کو سلام پیش کیا فیلڈ کمانڈرز کو تربیت، پیشاورانہ مہارت، آپریشنل تیاریوں اور مورال کا آلہ ترین میار یقینی بنانے کی ہدایت فورم نے کہا ملک میں پائیدار سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے حکومت سے مکمل تعاون جاری رہے گا غیر قانونی سرگرمیوں، خصوصاً اسمگلنگ، زخیرہ اندوزی، بجلی چوری کے خلاف اور تمام غیر قانونی تاریکین کی محفوظ وطن واپسی میں ہر ممکن مدد کی جائے گی اسکری قیادت نے غیر قانونی مقبودہ جمہو کشمیر میں بھارتی جاریت اور غزہ میں اسرائیل کی جانب سے نسل کشی کی مضمت کی کور کمانڈرز کانفرنس میں مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں سے بھرپور یک جہتی کا اظہار سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کے عظم کا عیادہ بھی کیا